اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی مدد سوہ دو برس ہے کیونکہ انہوں نے جماعت الثانی تیرہ ہجری میں انتقال کیا اس اہد میں اگرچہ جس قدر بڑے بڑے کام انجام پائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی شرکت سے انجام پائے تاہم ان واقعات کو ہم یہاں پہ اس زمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں نقل نہیں کریں گے بلکہ جب اہد صدیقی کے واقعات کو جمع کریں گے تو انشاء اللہ تعالی پھر ان کو وہاں ذکر کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگرچہ مددوں کے تجربے سے یقین ہو گیا تھا کہ خلافت کا بارے گران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کسی سے اٹھ نہیں سکتا تاہم وفات کے قریب انہوں نے عام رائے کے اندازے کرنے کے لیے جو صحابہ کے اکابرین سے ان سے مشورہ کیا سب سے پہلے انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلا کر پوچھا انہوں نے کہا کہ عمر کی قابلیت میں کیا کلام ہے لیکن ان کے مزاج میں سختی ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا جب کام انہی پر آ پڑے گا تو وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے پھر حضرت عثمان کو بلا کر پوچھا انہوں نے کہا میں اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ عمر کا باطن ظاہر سے اچھا ہے اور ہم لوگوں میں ان کا جواب نہیں جب اس بات کے چلچے ہوئے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو خلیفہ کرنا چاہتے ہیں تو بعض لوگوں کو اس پر تردد ہوا چنانچہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر سے جا کر کہا کہ آپ کے موجود ہوتے عمر کا ہم لوگوں کے ساتھ کیا برطا ہوتا آپ تو بخوفی جانتے ہیں تو اب وہ خود خلیفہ ہوں گے تو خدا جانے اب ہمارے ساتھ کیا کریں گے اب آپ خدا کے ہاں جاتے ہیں یہ سوچ لیجئے کہ خدا کو کیا جواب دیں گے حضرت ابو بکر نے کہا میں خدا سے کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس شخص کو افسر مقرر کیا جو تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا تھا یہ کہہ کر حضرت عثمان کو بلایا اور اہد نامہ خلافت لکھوانا شروع کیا ابتدائی الفاظ لکھوا چکے تھے کہ غش آ گیا بے ہوش ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر یہ الفاظ اپنی طرف سے لکھ دیئے کہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو حضرت عثمان سے کہا کہ کیا لکھا تھا مجھ کو پڑھ کر سناو حضرت عثمان نے پڑھا تو بے ساختہ اللہ اکبر کہے اٹھے اور کہا کہ خدا تم کو جزائے خیر دے عثمان اہد نامہ تم نے وہی لکھائے جو میں لکھوانا چاہتا تھا تو اہد نامہ لکھا جا چکا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو دیا کہ جا کر مجمع عام میں سنائے پھر خود بالا کھانے پر جا کر لوگوں سے جو نیچے جمع تھے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں نے اپنے کسی بھائی بند کو خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے کیا تم لوگ اس پر راضی ہو سب نے کہا سمعنا و اطعنا ہم نے آپ کا فرمان سنا اور ہم اس کی اتعاد کرتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر نہایت مؤثر اور مفید نصیحتیں کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امدہ دستور العمل کے کام آئیں تو یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد میں مرتدین عرب اور مدعیان نبوت کا خاتمہ ہوگا کہ جو جھوٹے نبی تھے اور جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے ان دونوں کو خاتمہ ہوگا اور سارا صدیق اکبر کا دور کسی زمین میں نکل گیا خلافت کے دوسرے ہی برس یعنی بارہ ہجری میں عراق پر لشکر کشی ہوئی اور حیرہ کے تمام ازلا فتح ہوئے تیرہ ہجری میں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فوجیں تمام ازلا میں پھیل گئیں ان مہمات کا ابھی آغاز ہی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا حضرت عمر نے خلافت کی باگ دور اپنے ہاتھ میں لی تو تمام ضروری کام اور مہمات اسی طرح انجام دیے جیسے پہلے چل رہے تھے لیکن ان کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ کر کے حضرت عمر فاروق کے دور میں جیسے جیسے پیش آئیں انشاءاللہ ان کو یہاں پیش کرنے کی کوشش کریں گے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب کے فارس و شام سے کیا تعلقات تھے عرب کا نہایت قدیم خاندان یو عرب بائدہ کے نام سے مشہور ہے اگر جیس کے حالات بالکل نامعلوم ہیں تاہم اس قدر مشہور ہے کہ عاد اور عمالقہ نے عراق پر قبضہ کر لیا تھا عرب عربہ جو یمن کے فرما روا تھے ان کی حکومت ایک زمانے میں بہت زور پکڑ گئی تھی یہاں تک کہ چند بار عراق پر قابض ہو گئے اور سلطنت فارس کے ساتھ ان کو ہمسرہ کا دعویٰ رہا رفتہ رفتہ عرب جو ہے وہ خود حکومت فارس کی علاقے میں آباد ہونے شروع ہے بخت نصر نے جو بابل کا بادشاہ تھا اور بیت المقدس کی بربادی نے اس کے نام کو شہرت دے دی ہے جب عرب پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلیں اس کے متی اور فرما بردار ہو گئے اور اس تعلق سے عراق میں جا کر آباد ہو گئے رفتہ رفتہ معد من عدنان کی بہت سی نسلیں ان مقامات میں آباد ہوتی گئیں یہاں تک کہ ریاست کی بنیاد پڑ گئی اور چونکہ اس زمانے میں سلطنت فارس میں طوائف الملوک کی قائم ہو گئی تھی عربوں نے مستقل حکومت قائم کر لی جس کا پہلا فروا روا مالک بن فہم عدنانی تھا اس خاندان میں جزیمت الابرش کی سلطنت نہائیت وسیح ہوئی جس کا بھانج عمر بن عدی جو اس کے تحت بات تختشین ہوا اس نے حیرہ کو دار السلطنت قرار دیا اور عراق کا بادشاہ کہلائیا اور اس دور میں اس قدر تمتن ہو گیا کہ ہشام کلبی کا بیان ہے کہ میں نے عرب کے زیادہ تر حالات اور فارس و عرب کے تعلقات زیادہ تر انہی کتابوں سے معلوم کیے جو ہیرہ میں اس زمانے میں تصنیف ہوئی تھی اسی زمانے میں اردشیر بن بابک نے طواف الملوکی مٹا کر ایک وسیح سلطنت قائم کی اور عمر بن عدی کو باج گزار بنا لیا عمر بن عدی کا خاندان اگرچہ مدت تک عراق میں فرمان روا رہا لیکن در حقیقت وہ سلطنت فارس کا ایک صوبہ تھا شاپور بن اردشیر جو سلسلہ ساسانیہ کا دوسرا فرمان روا تھا اس کے عہد میں حجاز و یمن دونوں باج گزار ہو گئے اور عمراء القیس کندی ان صوبوں کا گورنر مقرر ہوا تاہم متی ہو کر رہنا عرب فطرت کے خلاف تھا اس لیے جب کبھی موقع ملتا تھا تو وہ بغاوت کرتے چنانچہ سابور ذل اکتاف جب صغیر سنی میں فارس کے تخت پر بیٹھا تو تمام عرب میں بغاوت پھیل گئی یہاں تک کہ قبیلہ عبدالقیس نے خود فارس پر حملہ کر دیا اور عیاد نے عراق کے صوبے دبا لیے شاپور بڑا ہو کر بڑا عظم و استقلال کا بادشاہ ہوا اور عرب کی بغاوت کا انتقام لینا چاہا حجر پہنچ کر نہائیت خون رزی کی اور قبیلہ عبدالقیس کو برباد کرتا ہوا مدینہ منورہ تک پہنچ گیا رؤسائے عرب جو گرفتار ہو کر اس کے سامنے آتے تھے ان کے شانیں اکھڑوا ڈالتا تھا چنانچہ اسی وجہ سے عرب میں وہ ذل اکتاف کے لقب سے مشہور ہوا یعنی وہ جو شانیں اکھڑواتا ہے سلاتین حیرہ میں سے نعمان بن مندر نے جو کسرہ پرویز کے زمانے میں تھا عیسوی مذہب قبول کر لیا اور اس تبدیلی مذہب پر یہ اور کسی اور سبب سے پرویز نے اس کو قید کر لیا اور قید ہی میں اس نے مفاد پائے نعمان نے اپنے ہتیار وغیرہ حانی کے پاس امانت رکھوا دیئے تھے جو قبیلہ بکر کا سردار تھا پرویز نے اس سے وہ چیزیں طلب کی اور جب اس نے انکار کیا تو حرمزان کو دو ہزار فوج کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس سے بزور چھین لائے بکر کے تمام قبیلے زیقار ایک مقام پر بڑے سامان کے ساتھ جمع ہوئے اور وہاں پر سخت جنگ ہوئی فارسیون شکست کھائی اس لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف رکھتے تھے آپ نے فرمایا یہ پہلا دن ہے کہ عرب نے عجم سے بدلہ لیا ہے عرب کے تمام شعران اس واقعے پر بڑے فخر و جوش کے ساتھ قسیدے اور اشار لکھے چھے ہجری میں جب رسول اللہ نے تمام بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے تو باوجود اس کے کہ ان خطوط میں جنگ و جدل کا اشارہ تک نہ تھا پرویز نے خط پڑھ کر کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھ سے یوں کہتا ہے یعنی وہ اب بھی عربوں کو اپنا غلام ہی سمجھتا تھا بجائے اس کے کہ قناعت اختیار کرتا اس نے یمن کے عامل کو لکھا کہ حضور صلی اللہ وسلم کو پکڑ کر معادللہ اس کی خدمت میں لائے جائے رومی سلطنت سے عرب کا جو تعلق تھا وہ یہ تھا کہ عرب کے چند قبیل سلیح و غصان و جزام وغیرہ شام کی سرحدی ازلا میں جا کر آباد ہو گئے تھے ان لوگوں نے رفتہ رفتہ شام کے اندرونی ازلا پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور زیادہ قوت و جمعیت حاصل کر کے شام کے بادشاہ کیلانے لگے تھے لیکن یہ لقب خود ان کا خود ساختا تھا ورنہ جیسا کہ موررخ ابن العصیب نے تصریح کی ہے کہ درحقیقت وہ رومی سلطنت کے فقط صوبے دار تھے ان لوگوں نے اسلام سے بہت پہلے عیسائی مصحب قبول کر لیا تھا اور اس وجہ سے ان کو رومیوں کے ساتھ ایک قسم کی جگہ نگد ہو گئی تھی اسلام کا زمانہ آیا تو مشرقین عرب کی طرح وہ بھی اسلام کے دشمن نکلے چھے ہجری میں جب رسول اللہ نے قیسر روم کو دعوت اسلام کا خط لکھا اور دہیہ کل بھی جو خط لے کر گئے تھے واپس آتے ہوئے ارد جزام میں پہنچے تو انہی شامی عربوں نے دہیہ پر حملہ کیا اور ان کا مال لوٹ لیا جیسا کہ ہم سیرت کے دروس میں پہلے پڑ چکے ہیں اسی طرح جب رسول اللہ نے حارث بن عمیر کو خط دے کر بسرا کے حاکم کے پاس بھیجا تو عمر بن شرحل نے ان کو قتل کرا دیا جنانچہ اس کے انتقام کے لیے اللہ کے رسول نے آٹھ ہجری میں لشکر کشیکی اور غزوہ موتہ کا واقعہ پیش آیا اس کو بھی ہم تفصیل سے سیرت النبی کے دروس میں پڑ چکے ہیں اس لڑائی میں حضرت زید بن حارث حضرت جعفر تیار حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ شہید ہوئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حکمت عملی سے فوج صحیح سالم واپس آگئی نوہجری میں رومیوں نے خاص مدینے پر حملے کی تیاریاں کی لیکن جب رسول اللہ خود پیش قدمی کر کے مقام تبوک تک پہنچے تو ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ نہ ہوا اگرچہ اس وقت عارضی طور سے لڑائی رک گئی لیکن رومی اور غصانی مسلمانوں کی فکر سے کبھی قافل نہیں رہے کیونکہ یہ رومی اور غصانی جو ہے یہ مسلسل اسی فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو کسی طرح ختم کیا جائے یہاں تک کہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا کہ یہ مدینے پر ضرور آئیں گے سعی بخاری میں ہے کہ جب رسول اللہ کی نزبت مشہور ہوا کہ آپ نے ازواج مطاہرات کو طلاق دے دی ہے تو ایک شخص نے حضرت عمر سے جا کر کہا کہ کچھ تم نے سنا حضرت عمر نے فرمایا کیوں کہیں غصانی تو نہیں چڑھائے تو اس وقت مسلمانوں کو یعنی ان کے back of the mind the biggest problem that could have arised in those times کہ غصانی تو حملہ نہ کریں اس حفظ با تقدم کے لیے یارہ جنی میں رسول اللہ نے اسامہ بن زید کو سردار بنا کر شام کی مہم پر بھیجا اور کیونکہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مقابلہ تھا حضرت ابو بکر و عمر اور بڑے بڑے نام اور صحابہ معمور ہوئے کہ فوج کے ساتھ جائے اسامہ بھی رمانہ نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا غرض جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر آئے تو عرب کی یہ حالت تھی کہ وہ دونوں ہمسایہ سلطنتوں کا حدف بن چکے تھے حضرت ابو بکر نے شام پر لشکر کشی کی تو فوج سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں جو شخص مارا جائے گا شہید ہوگا اور جو بچ جائے گا مدافع عن دین ہوگا یعنی دین کو اس نے دشمنوں کے حملے سے بچایا ہوگا ان واقعات سے ظاہر ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کام شروع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کی تکمیل کی اس کے کیا اسباب تھے تو اسی لیے ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ آئندہ دروس میں جب ہم فتوحات عراق کا ذکر کریں گے فتوحات شام کا ذکر کریں گے تو یہ کوئی نئی فتوحات نہیں تھی یہ وہی کڑیاں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چلی آ رہی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی مسلمانوں پر حملے کرتے تھے اور یہ آج بھی حملے کرنے کے لیے پر تول رہے تھے تو انہی کے ان حملوں کو روکنے کے لیے مسلمانوں نے پیش قدمی کی تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے یہ بات اس کے بالکل این خلاف ہے بلکہ مسلمان تو اپنی مدافعت کر رہے تھے اس لیے دشمن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کمزور کیا اور مسلمانوں کو ان کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دی اور پھر وہ ان پر قابض ہوئے لیکن مسلمانوں نے اس میں پہل نہیں کی پہل کرنے والے دشمنان اسلام ہی تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ